نوڑا میں بلڈوزر ایکشن کے موجود بھوم آپیا کے حوصلے بلند ہیں سیکٹر ایک سو تئیس میں پرتھلا گاہ کے پاس اپریل میں پرادکرر نے ایک کروڑوں کی زمین پر بلڈوزر چلایا اکٹوبر آتے آتے پھر سے وید نربار یہاں شروع ہو گئے جس کے بعد پرادکرر کی کاروائی بھی سوالوں میں ہیں بلڈوزر کاروائی کی یہ تصویر فروز آباد کی ہے جہاں اوید کبزے پر نگر نگم کی ٹیم نے بلڈوزر چلا کر اسے کبزہ مکت کیا سالوں سے زمین بھو مافیاوں کی کبزے میں تھی پر نگم نے اب اسے اپنے کبزے میں لے لیا ہے یوپے میں بلڈوزر کاروائی کی یہ تصویریں عام ہیں اکثر بھو مافیاوں اپرادیوں کے خلاف بلڈوزر کاروائی کر سرکار اور پرشاشن انہیں کڑا سندیش دیتے رہتی ہیں پر نویڈا میں بھو مافیاوں کی ہنسلی بھولد ہیں تصویر نویڈا سیکٹر 123 کے پاس ارخلا گاؤں کی ہے جہاں اسی سال اپریل میں نویڈا پرادکرن کا بلڈوزر چلا تھا پرادکرن کی ٹیم نے 8000 برگ میٹر زمین خالی کرانے کا دعویٰ کیا جس کی قیمت 48 کروڑ بتائی گئی پر چھے مہنے بعد دوسری زمین کو دیکھئے یہاں پھر سے کبزے ہو رہے ہیں پرادکرن کی سنبندت ادھکاری اور کرمچاریوں کی ناک کے نیچے یہ سب ہو رہا ہے اور ادھکاری عوید نرمان پر آنکھ مونے نظر آ رہے ہیں پردیش سرکار دوارہ بھو مافیاوں پر کاروائی کرنے کے لیے سنبندت ادھکاریوں کو نردیش دیئے گئے ہیں اور لگاتار بلڈوزر کی کاروائی بھی دیکھی جاتی ہے لیکن نویڑا جیسے سہر میں عوید اتکرمن کرنے والے لوگ کہیں نہ کہیں پرادکرن پر بھی ہاوی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں ایک تصویر پرچھلا کی دکھاؤں ہندن ندی کے پاس میں یہ علاقہ ہے سیکٹر 123 اور پرچھلا گاؤں کا ڈوب علاقہ ہے یہاں پر اپریل میں کاروائی کرتے ہوئے پرادکرن نے بلڈوزر چلایا تھا اور بلڈوزر کی کاروائی کرتے ہوئے تقریباً 43 کروڑ روپے کی زمین کو قبضہ مخت کرانے کا دعویٰ کیا تھا لیکن اس زمین کی تصویر آپ دیکھئے اس کے بعد سے ہی لگاتار پھر دوبارہ سے یہاں کمرے بنائے گئے نرمان کیا گیا اور خاص طور پر موبائل نمبر لکھ کر یہ لکھ دیا گیا کہ یہ زمین کرائے کے لیے اپلبد ہے ایس تھائی نرمان یہاں پر بنا دیئے گئے یہ علاقہ جو ہے کافی ڈوب علاقے میں مانا جاتا ہے لیکن مٹی ڈال کر پہلے بھراؤ کیا گیا اور بھراؤ کرنے کے بعد اب یہاں پر دیرے دیرے نرمان کرنا شروع کر دیا گیا اس کے پیچھا کی بھی میں تصویر آپ کو دکھاؤں تو یہاں شیکڑوں مکان جو ہیں بن کر تیار ہو گئے لیکن سچائی بھی بھاگ کے ادھیکاری نہ تو نوڑا پرادی کرن کے ادھیکاری سمیں رہتے یہاں پر کسی بھی طریقے کی کاروائی کرتے ہوئے نظر نہیں آئے لہٰذا ہندن کے پورے ڈوب علاقے میں اسی طریقے سے جو نرمان ہے وہ جاری ہے پرادی کرن کو ٹھینگا دکھا کر عوید نرمان ہو رہا ہے زمین کو کرائے پر دینے کے لیے دیواروں پر شتہار بھی لکھے گئے ہیں خاص بات یہ ہے کہ یہ ہندن ندی کے ڈوب کا علاقہ ہے جہاں عوید نرمان روکنا پرادی کرن کی پراک مکتا ہے پر پرادی کرن کے ادھیکاریوں کی لاپر واہی دیکھئے کہ علاقے میں سیکھ رو مقام بن گئے اور پرادی کرن اس سے بے خبر ہے یہ ہندن ندی کو لے کر این جی ٹی کی طرف سے بھی کئی بار گائیڈ لائن جاری کی جا چکی ہیں ہندن کا ختم ہوتا کہیں نہ کہیں عوید نرمان اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ مانا جا رہا ہے لیکن یہاں پر آپ سیدھے طور پر ایک ادھاران دیکھ سکتے ہیں کہ جیس زمین پر پرادی کرن دوبارہ بلڈوزر چلایا گیا ہو بلڈوزر کی کاروائی کی گئی ہو اس زمین پر دوبارہ سے جو نرمان ہیں وہ یہاں پر کرنا شروع کر دیا ہر ایک علاقے کی نگرانی کے لیے جائی اور ورگ سلکل بنائے گئے ہیں جائی بھی سکریہ رہتے ہیں باوجود اس کے نرمان ہوتا رہتا ہے اور سمبندی تدھیکاری کہیں نہ کہیں آنکھ موندے ہوئے نظر آتے ہیں ویڈیو جنرلیس جہنیندر کے ساتھ تمیت چودری نوز سٹیٹ نویڈا